اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد لبائکہ حسین لبائکہ اول فضل ابباز سے اس وقت میں موجود ہوں پارچنار کے شہر میں اور یہاں پر زمیر سید ابباز جان سید میاں جسے ایک نام سے پیچانے جاتے ہیں اور بہت زیادہ پوری دنیا میں یہاں پر جو ہیں ان کے مرید ہیں ویڈیو آخر تک دیکھی گا اور ان سے انشاءاللہ ویڈیو اکستام سے پہلے حجی صاحب سے پوشی لیں حجی صاحب یہ کونسی شخصیات ہیں جن کے بعد ہم مومین کو یہاں کے بتانے جا رہے ہیں یہ شخصیت بہت بڑی شخصیت ہے اس کے مرید پوری پاکستان میں ہے قرم جینسی میں بہت زیادہ ہیں اور رکزائی جینسی میں المختصر پورے صوبے سرحت کے پکے میں ہے اس کے اور اس کے جو مرید ہیں اسٹریلیا میں امریکہ میں اور خاص کر بہت بڑے بڑے افسر بھی ہیں اور اس کے یہاں پر باقاعدہ کی ہر سال اس کے برسی منائی جاتی ہے اور عقیدت اور احترام کے ساتھ یہ ویڈیو آپ کو دیکھا رہے ہیں آخر تک دیکھی گا انشاءاللہ اندر جان کے آپ کو دیارت کر رہے ہیں اور اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر ان کے شجرہ اندر سب میں لکھا ہوا تو یہ بھولی سینہ کے شجرہ اندر سب سے لبائی کے آپ سے خوبصورترین پرچم مولا کا زیادہ آس ہاں 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 یہ بیچ میں پہاڑوں کی بیچ میں اس کو بولتے ہیں جوارہ کرمہ اچھا اس کا ترجمہ بھی کریں ہاں ترجمہ یہ ہے کہ میرے پیارے دوست ہاں ہاتھ میرے ساتھ ملا کے کیونکہ نصیب نے یہ گہرے ہوئے پہاڑوں میں گہرے ہوئے وادی خورم کو لائچوں کے ہیں نصیب نے ہاں جو آج آپ کو نصیب نے سن سے ایدھر لاچوں لایا ہوا ہے بلکل بلکل یہ پارا چنار ہے اور حاجی گلان نبی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور یہ حسن رضا سیلفی میرا شاگردے سے سمجھ لیں جو بھی کہہ لیں ٹھیک ہے تو یہ پہاڑ ہے کوئسنگ ہے اس کے بلکل قریب اس کے پیچھے پیچھے پھر افغانستان ہے اور یہ دربار بھی ہے سر میر عباس جہاں سر میر عباس جہاں خوبصورت منظر آپ کو دکھا رہے ہیں کتنے پیارے کرو میں جنسی پارا چھنار کی یہ عبادی ہے رات کے وقت یہ بہت حسین نظیرہ اور خود بھی سوچے کہ یہ جنت نظیروادی ہے کیا بات ہے سرا انصاب سے بات کرتے ہیں جون جولائے ہوتا تو بلا خوبصورت یا پھر جنوری میں جو برپ پڑتی ہے پھر برپ یہ دونوں سیزن دیکھنے کیا بات ہے چلے 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 آئیں گے سوڑا پارا چنار سٹی میں بھی گومیں گے انشاءاللہ ٹھیک اس وقت پارا چنار کے روڈوں سے گزرتے ہوئے ایک زیارت پہ جا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں حاجی صاحب تو نام تو جان چکے ہیں حاجی گلان نبی اور اسے ابو میسم عربی میں کہا جاتا ہے اور بارا چنار میں بابو لالا کے امار بشعور ہیں تو ان کے ساتھ زیارت ہے کہ اوپر جا رہے ہیں اور خوبصورت بارا چنار کے مناظر تو آپ کو مولانے روڈ پر جا رہے ہیں تو بہت جہاں پر آپ کو جگہ جگہ پر برچا مولا کے یہاں پر مہمبارگاہ نظر آئیں گی زیارات نظر آئیں گی اچھا زیارات سے مراد یہاں کے جہاں لوگ ایک جگہ پر خاص مخصوص کرتے ہیں اممبارگاہ میں اور وہاں پر ان کا نام رکھتے ہیں کہ یہ جو ہے علمدار اممبارگاہ ہے یا مولا حسین کی یا بی بی سیدہ سکینہ سلام علیہ علیہ کی یا مولا رضا کی اس طرح کے اور یہاں پر بہت جلد ذریب نصف ہوگی یہ خوبصورت مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں آپ سے پہلے اگر کسی نے نہیں دیکھیں تو یہ ضرور دیکھیں اتنا خوبصورت منظر خوبصورت مومین اور خوبصورت ہوا خوبصورت زیارات خوبصورت جگہ خوبصورت روڈ کے ساتھ جبلوں کے ساتھ یہ سامنے جو کوئی سفید دیکھ رہیں گے افغانستان ہے اور اس طرح پاتستان موسم ڈھنڈا ہے بہت ہی پیارا اور بارا چنار میرے خیال سے آپ کو میں نے بہت ہی متعارف کر آیا ہے مومین کا شہر اور یہاں پر کافر رہا کرتے تھے اور خدا نے ان کو نیست و نابود کیا اور میں دعا گو ہوں یہاں کے مومین کے لیے اللہ ان کو استقام پر قائم رکھے یہ سامنے عباس علمدار کی روز ہے یہ بالکل سامنے ہے یہ چمکتا ہے مولانے عباس یہ اس کا مین گیٹ ہے زیارت عباس علمدار کا زیارت کیا بات ہے یہ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ رضا حسن بھی بیٹے ہوئے ہیں شاید وہ بھی نعرات ہو جائیں گے کہ شاکر بھائی آپ نے نام نہیں لیا ہے بس جن سے ہمارے ساتھ ہی ہیں یہ بھی اسلامات میں پڑھتے ہیں آج گولان نفی صاحب کے بتیجے ہیں اور میں دعا گوں جناب مرہوم میسم بنگش کے لیے اور ان کے چچا گولان محمد کے لیے جو پردیس میں ہیں اللہ اور بہترین جو نظارہ آپ دیکھ رہے ہیں بہترین لوگوں کے ساتھ مومنین کے ساتھ لیکن ان آپ کو پڑا یہ جو باہر ملک میں رہتے ہیں یا انڈیا میں بنگلہ دش میں وہ کہیں گی شاکر بھائی یہ جبال ہمارے پاس ہیں مگر ایسا علاقہ آپ کے پاس نہیں ہوگا کہ جہاں پر مومنین کے گھر ہوں پہاڑوں کے درمیان پر چم ہو علم ہو اور اتنا دفاع کیا اپنا اتنا دفاع کیا کفار سے لڑ 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 کے جس کا نام شہدائی سرزمین شہدہ یہاں پر جو پڑ گیا اتنے شہدائیں اور وہ شہدائی کو شکم میں پہ جاتے ہیں کوئی شام میں کوئی یہاں پر اور یہ اپنے دین محمد والے محمد کے لیے اور اپنے حقوق کے لیے لڑتے رہے ہیں تو اللہ پاک ان کو کامیاب کریں آپ بھی دعا کریں بہت ساری خدمات کی ضرورت ہے اس شہر میں مل کے یہاں پر میں آپ سب کو بیغام دینا چاہوں گا یہاں پر ہمارے ساتھ ضرور تعبن کریں اور تاکہ ہم جو ہمارے مومنین یہاں پر خوشی سے رہ سکیں پاکستان زندہ بات پاک فوج زندہ بات ہم کسی کی اس چیز کے مخالف نہیں ہیں مگر غلط قانون غلط باتیں غلط زیادتی اس کے ہم بالکل مخالف ہوں گے یہ سرزمین ہے وارچنار وارچنار کے مومنین کی آبا و اجداد کی انہوں نے خون بھائے یہاں کے لیے اور یہ امن پرس قوم ہیں یہاں پر آپ ایک مرتبہ آکے دیکھیں کوئی آپ کو جانتا بھی نہیں ہو آپ کو کھانا بھی کھلائے گا آپ کو رائش بھی دے گا آج صاحب ایسے ہی نا بلکل ایسی ہے بلکل ایسے ہی آپ ایک مرتبہ آکے دیکھائیں کوئی بھی بندہ امن پرس یہاں پر آ سکتا ہے کسی سے بھی ضرور نہیں ہے کہ یہ صرف شیعہ آ سکتے ہیں آپ دیکھیں جانے پہچانے والا ہو یا نہ ہو کیا بات ہے آپ کوئی مہمانہ واضی عزت کے ساتھ ہو انشاءاللہ یہ سامنے زیارت یہاں تک ہم جا رہے ہیں ایسے نا آج صاحب یہ ویڈیو کرتے رہے ہیں ہاں چلتا رہے ہیں اوہ یہ جو آپ نے دیکھ رہے ہیں دعاں یہ ہم نے کچھ بنایا ہوا ہے اوپر دعاں لگایا ہوا ہے یہ اخروٹ کے درخت اچھا جید رکھ رہی ہے کوٹ کیا جل گیا ہے نہیں بھئی سردی ہے انسانی جہاں پہ اگر رات کے ٹائم گو میں تو منس سے شکس چل رہا ہے پھر بعد میں دس ہو جاتا ہے اس کا خون یہ سا والی چیز ہے اس میں سانس ہے تو اگر اس کو دیکھنا ہے تو ایک مرتبہ جون جولائے اور آگسٹ میں آکے دیکھیں تو یہ سرزمین آپ کو اتنی خوبصورت نظر آئے گی کہ آپ کی آنکھیں کم پڑ جائیں گے کو دیکھنے کے لیے یہاں سے دیکھیں یہ سامنے والا دیکھو نیچے ہم نے کچھ بنایا ہوا ہے یہ نیچے سامنے ماشاءاللہ کیا کیا دکھائیں اچھا یہ جون جولائمی پورا سر سبز ہو جاتا ہے پورا سر سبز ہریالی ہوتی ہے ووٹ ہوتے ہیں اور بہت اچھا ہے مشہور فروض کون کون سے ہے حاجی صاحب یہاں پر ایدر سیپ مشہور ہے اخروٹ مشہور ہے خوبانی اللہ سارا سب کچھ اچھا یہ جو کل ہم نے کھایا تھا وہ کیا تھا عملوک عملوک یہ آپ کے یہ کس چیز ہے خاصی کے لیے فائدہ مند ہیں خاصی کے لیے لیکن یہ برپو میں یہ پک جاتے ہیں اچھا اچھا عملوک برپ میں ہی بنتے ہیں اور بڑے میٹھے اور مدداروں ابھی یہ دیکھ لو یہ سامنے سامنے دیکھ لو رہا کیا بات ہے یہ مناظر کیا بات ہے اچھا حاجی صاحب نے پیج بھی بنایا ہوئے اپنا بنگش ونٹین کے نام پہ اس پہ میسم کی تصویر بھی ہے ضرور لائک کیجئے گا اوئے کیا وہ خوبصورت منظر ہے پہاڑ یہ پورا بارا چنار آپ کو دیکھنے کم بلے گا نارا ہائیداری یاری ہائیدار کلندہ کیا بات ہے پورا بات ہے دیکھتے رہو ایک جگہ یہ برپ بھی پڑی ہوئی اوپر برپ بھی ہے یہ دیکھیں یہ نہیں چھے رہا ہوں یہ وہ ہے اوہ سفے یہ اہل بیت کی نام سے منصوب زیارات بنا ٹھوکے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے خاش کہ یہاں سیاہ آ جاتے ہیں انشاءاللہ آئیں گے میری اس ویڈیو کے بعد ایک سیاہ آئیں گے پورے پاکستانی دنیا برس یہاں پر آئیں گے ایک منٹ ہے اوہ کیا بات ہے جی چلیں چلیں ہم سمجھ رہے ہیں اکبر جو جہاں پر کھانا بنا رہے ہیں اچھا وہ ویڈیو میں نہیں لیا میں نے یہ دیکھ رہے ہیں ہاں جی حسن کیا کر رہے ہو یہ کیا لیا میں خز بنا رہا ہوں چلیں جی چلتے ہیں ہم سبوک چکے ہیں اپنے دوست کے پاس جس نے دعوت رکھی ہوئی ہے سیارت پر اور آتے یہاں پر یہ عالی مدد لکھا ہوا ہے یہ ہمارے دوست ہیں جو انہوں نے یہاں پہ جو ہے انتظام کیا ہوا ہے اور اپنی زبان کے مطابق ہم یہاں پر پہنچتے ہیں آئیں زیارت کر لیں گے کیا جل بھئی کیسے لگ رہا آپ ہاں جی بہت ہی پیارا جیسے یہاں کے لوگ پیارے ہیں ویسا موسم پیارا ہے ویسا جبل پیارے ہیں ویسا زیارت ویسا کھانا ہوئے ہوئے کیا آجی صاحب نے لینک کھلایا ہر چیز کھانے کو دیئے ہر ثقافت سے آگاہ کیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ یہاں کی ایجوکیشن جو ہے کسی پاکستان کے شہر یا گہوں میں اتنا نہیں ہوگا کہ نائنٹی فائی پرسن نائنٹی پرسن لوگ پڑھے لکھی ہیں اور ایجوکیشن اور ایجوکیٹر اور پرومیشن جو ہے پوزیشن ہولڈر یہاں پر مومنین ہیں اور اگر یقین نہیں آتا تو ایک مرتبہ آپ آئیں یہاں کے اسکولوں کی وزٹ کریں کالیج کے وزٹ کریں ایک بہترین ڈگری کالیج ہے بینظیر بٹو صاحبہ جو جس کے شہر سے میں ہوں لڑکانہ سے اور یہ جبل بھی جگ مگاتے ہوئے نظر آتے ہیں جب وہی جون جولائے کا دن ہوتے ہیں موسیقی 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 ڈ режим یہ کیا لائے ہو چشمے کے پانی سے دوتے ہیں پیتا بھی چشمے کے پانی ہے یہ کوئی وارٹر سپلائش اپلائے نہیں لگا ہوا یہ جبلوں سے نکلتا ہے پانی وہ پانی ہے اتنا تھنڈا اتنا میٹھا خدا کی قسم یہ پانی آپ لیے ہیں آپ کو ایسا لگے کہ آپ کے جسم میں کوئی جان پڑ گئی ہے اتنا حازمدار پانی اتنی حازمدار چیزیں جو بھی ان کے چہروں سے آپ کو پتا چلے گا کہ ان کو کتنی قدرتی خوضہ جو انگزہ ان کو ملتی ہے پانی تو انتہائی چشموں کے پانی میں اپنی ویڈیو میں دکھا چکا ہوں میرے لئے تو ایک یادگار تھا مولا غازی عباس کا پرچم یہاں سے آپ کو دکھاتے ہیں پارچنار پورا پارچنار یہاں سے نظر آئے گا اور اتنا خوبصورت اور مجھے تو بڑی خوشی ہوئی یہاں پر پہنچنے کے بعد اور اتنا خوبصورت منظر اللہ اکبر مری اور یہ وہ بانسرائن کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے مومنین کے لئے اگر سیاہت کے لئے کوئی شہر ہے تو وہ پارچنار ہے قریب سے دکھا دیتا ہوں یہ آبادی ہے یہ کون کون سے گاؤں ہیں آجی صاحب یہ ہے ملانا ملانا اور وہ سامنے وہ جو ہے زیڑان ہے زیڑان اور اس کے آگے نیچے وہ کڑمان ہے کڑمان اسی طرح یہ پہاڑوں کے ارد گردے پورے اس کو قرومی جنسی پارچنار کہتے ہیں ماشاءاللہ اللہ سلام اور یہ سید عباد جان میاں کا زیارت ہے یہ ملانا میں ہے اچھا جی یہاں کے لوگ بہت نہایت میں ہمانا آواز نہایت محنت کش لیکن اگر صحیح منوں میں بتا جائے تو غربت بھی ادھر زیادہ ہے کیونکہ یہ حکومت بھی کوئی خاص توجہ حصیلہ کے کنین دیتی ورنہ یہاں سیاحت کیلئے کچھ ایسے مقامات ہیں کہ ان لوگوں کی تقدیر بھی بدل سکتے ہیں کیا بہت کہ اگر حکومت یہ وہ بندوبس کر لے اور ہماری خواہش بھی ہے حکومت سے کہ کم از کم پارچنار کو خصوصی اہمیت دے کر تاکہ دنیا کو بھی پتا چلے کہ پاکستان میں بھی کوئی جنت نظیر وادی ہے اور اس کو چناروں کی سرزمین بھی کہتے ہیں یہاں کے حالات کیسے ہیں حالات بیلکل نارمل بیلکل کسی مذہب کسی پھر کے کسی بھی اس لوگوں میں تاثب نہیں ہیں یہ بڑے پرامن اور پرامن لوگ ہیں اس کو جب بھی آپ ناچڑیں یہ آپ کو کچھ بھی نہیں آپ کو اگر جان پہشان بھی نہ ہونا تو بھی آپ ادھر آ کر آپ کو مہمان بھی بنا لیں گے آپ کا عزت بھی کر لیں گے آپ ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر کہیں گے کہ یہ ہم کیا سن رہے تھے اور یہ میڈیا کیا کھہ رہا تھا ابھی آپ خود نے اپنے آنکوں کے سامنے ہیں یہ سب کچھ کتنے پیار محبت سے لوگ ملتے ہیں آپ سے اس کی میں تو اینی گوائی دوں گا اور میرے دین خیال میں بھی نہیں دیا ہمیں پارچنار جا سکتا ہوں مگر جہاں پر روڈ گلیاں ہیں ہر بندہ ہاتھ ملا کے سلام کر رہے پوچھ رہے اور کہہ رہے گھر آؤ آپ کو گھر لے کے جائیں آپ کو جو ہے کھلائیں پلائیں سمجھو کہ بکنگ میں چل رہا ہوں اور بڑا جو ہے مجھے جو ہے اپنے اس پہ فخر ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اور شاید ہی کوئی ایسا کام بندہ ہو جس طرح کر سکے جو زیارات بھی کرائے اور مومنین کے حالات سے واقف بھی کرائے اور مومنین کے شہروں سے آپ کو نظارے بھی دکھائیں اور ان کے حالات سے آپ کو آگاہ بھی کریں کوئی ایک بندہ بتائیں جو پارا چنار سے آپ کو اس طرح سے ریپورٹ دیتا ہو اس طرح سے آپ کو بتائیں اور اتنا خوبصورت منظر دکھائیں کوئی سفید ہوئی 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 اتنا خوبصورت ویڈیو اتنا خوبصورت ویڈیو اچھا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت میں ایک مرضوہ پھر بتا تھا چلوں کہ یہ سردیاں ہیں بہت ہی تھنڈ ہیں یہاں پر اگر یہ جون جولائے میں اگر شٹیاں جیسی ہو ادھر آئے نا پارا چنار میں اللہ اکبر اللہ مان اتنا سرسبز اتنا خوبصورت یہ وادیاں ہٹھٹ کے جوم جوم کے آپ کا استقبال کریں گی شیعان حیدر کررار اور مسلمانوں کا پورا پارا چنار کیا بات ہے اچھ پارا چنار کی خوبصورتی تو بتائیں کیا ہے اچھا وہ بول گیا تھا اس ویڈیو میں بتانا ضرور ہے ابتدا کرتے ہیں ادھر سے یہ پارا چنار چاروں طرف جبل ہی جبل جبل ہی جبل جبل ہی جبل اور اس کی خوبصورتی ہے کہ چاروں جبلوں کے درمیان میں جو وادی ہے جہاں آبادی ہے اسے پارا چنار کہا جاتا ہے اور جو کفار سے بری ہوئی تھی یہاں پہ حملے کیا کرتے تھے جبلوں کے اوپر چڑھ کے پینٹ وار کرتے تھے اور یہاں پہ خوبصورتی محمد نواز ارفانی جیسی شخصیت ویڈیو میں آپ یوٹیوب میں دیکھیں ان کی تقریر ہے اردو میں ملیں گی اس کے بعد عارف الحسینی جیسی شخصیت اور ہمارا دوست مرحوم میسم بنگش میں تو ان کی تازیت کے لیے یہاں پر آیا تھا ان کے والد محترم کی تھی اللہ ان کو جواری معصومین میں جگہ آتا کرے اور اس شہر کو آباد اور شاد رکھے خوبصورت شہر جیسے انشاءاللہ دعا گو ہوں آپ سب کے لیے چلیں جی اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد اتنے خوبصورت جگہ دکھانے جا رہے ہیں آپ کو پہاڑوں کے درمیان یہ پہاڑ دیکھیں سکراؤڈ کے درخت تو آئی پہاڑ ان پہاڑوں کے درمیان یہ دیکھیں میٹھے پانی کا چشمہ کیا بات ہے گلاس بھر کے آپ پی سکتے ہیں چلیں گے چلیں گے چلیں گے شاکر بھائی دیکھ رہے ہیں وہ آگ لگی ہوئی ہے یہ چاکر بھائی چاکر بھائی چاکر بھائی جزم میں کوئی چیز جا رہی ہے شکریہ مشکریہ چاکر بھائی چاکرaw وہ ممی ڈیڈی ہے پانی سے گھبرا رہا ہے شہر والے لوگ بھی اسے ڈر کی کتنا صاف شفاف پانی بہت زیادہ سپیٹ بڑھ جاتی ہے چلو جی شکریہ ما شااللہ جی کیا بات ہے جی موبائل لینی ہے